بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہی وصحبہی وبارک وصلب سورٹس ہم لوگوں نے اپنے انکم ٹیکس کے نومیریکل کے فورمیٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا سٹارٹ کی رہی ہے انکم ٹیکس کے نومیریکل کے جو رولز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج فردر جو ہے وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں تو آپ بہتر کونسپٹ کے لیے بلکل ڈے فرس سے انٹروڈکشن سے لے کے ون بائی ون تمام لیکچرز کو اگر سنیں گے دیکھیں گے اچھے سے تو پھر جو ہے وہ اچھی انڈسٹینڈنگ ہوگی یہاں ہو سکتے ہیں روشنی کا تھوڑا سا ایشو ہو کہ جناب آپ کو سامنے سے لائٹ ریفلیکٹ ہو نہیں کی وجہ سے وائیڈ بورڈ پہ کوئی چیز لکھی کلیر نظر نہ آئے اگر ایسا ہے تو آپ ساتھ میں توجہ سے سن بھی لیجئے گا کہ میں کون کونسی چیز جو ہے وہ کس طرح سے بھول رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے برحال ہم ہو کہتے ہیں آج کے اپنے بڑے ہی اہم رولز کی طرف اور وہ ہیں پرویڈنڈ فنڈ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پرویڈنڈ فنڈ کیا ہے بھائی پرویڈنڈ فنڈ جو ہے یہ ایسا فنڈ کو کہتے ہیں جو اچھے ادارے جو ہے وہ اپنے امپلائیز کی ویل فیر کے لیے اپنے امپلائیز کے بینفرڈ کے لیے بناتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سیلری میں سے کچھ پیسے اور مالک کے اترے ہی پیسے وہ ایڈ ہوتے جاتے ہیں امپلائی کے اکاؤنٹ کے اندر کیا مطلب سنیے گا ایک شخص ہے اس کی سیلری ہے پچاس زار وہ پچاس زار کا فرض کر لیں دو زار پر اس کا کٹتا ہے تو امپلائی کو سیلری ملتی ہے اٹھالیس زار دوزار اس کا کٹے گیا دوزار کٹا اس کا دوزار ہی مالک نے ایڈ کرنا ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا چار ہزار وہ چار ہزار رپیا کس کے پاس ہوگا وہ چار ہزار رپیا امپلائی کے پاس پڑا رہے گا وہ چار ہزار رپیا کے اوپر پورا مہینہ انٹرسٹ بھی ملے گا آنے والے جناب برمت کے اندر وہ چار ہزار کے اوپر فرض سو رپیا پر انٹرسٹ ملا ہوا تو وہ اکتالیس رپیا ہو جائے گا پھر جناب ہونا یہ ہے اگلے مہینے پھر سے دوزار رپیا کٹنا ہے ایڈ کرنا ہے دوزار ایڈ کرنا ہے چار ہزار ہو گیا اکتالیسو پہلا ہے ٹوٹل اپ ہو گیا آٹھ ہزار ایک سو اس آٹھ ہزار ایک سو کے اوپر پھر سے سودھ ملنا تو اس طرح سے یہ اس وقت تک معاملہ چلتا رہنا ہے جب تک ایڈ کرنا ہے جب تک ایڈ کرنا ہے جب اس کی جوب ختم ہوگی تو جناب اس کا ٹوٹل جتنا بھی پیسہ بنا ہوگا وہ سارے کا سارا اس کو end over کر دیا جائے گا at the time of retirement at the time of leaving job تو یہ ہے پرویڈنٹ فنڈ تو یہ فائدہ کی بات ہے ایمپلائی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو جناب اس پرویڈنٹ فنڈ کی کیا جو ہے وہ treatment ہونی ہے یہ سمجھنے کے قابل ہے پرویڈنٹ فنڈ کی دو ٹائپ ہیں پرویڈنٹ فنڈ کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے جناب گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ اور دوسری ٹائپ ہے پرویڈنٹ فنڈ جو گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ ہے اس کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ examٹ ہوگی اس کے پر کوئی ٹیکسل نہیں لگے گا یہ گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ ٹوٹل تین ہی سوپر مشک مل ہوگا جس طرح میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں بول دیا کہ جو پرویڈنٹ فنڈ ہے وہ تین ہی سوپر مشک ملا پہلا مالک نے جو پیسے ایمپلائی کے کٹے ہیں وہ دوزار گیا دوزار اس نے اپنے پاسے ایڈ دیا یہ ایمپلائی کے پیسے اور تیسرا ان دونوں کے اوپر جو سود ملا انٹرسٹ تو ٹوٹل پرویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ تین ہی سوپر مشک ملا اور پرویڈنٹ فنڈ کی جو ٹائپس ہیں وہ دو ہے ایک ہے گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ ایک ہے پرائیویڈ پرویڈنٹ فنڈ جو گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ ہے اس میں جو پرویڈنٹ فنڈ کے تینوں پارٹس ہیں وہ تینوں کی تینوں ایکزیمٹ ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں لکھا ہے جی گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ تو ایمپلائی نے جو پیسے کنٹریبیوٹ کرنے ہیں اس کی سیلری سے جو دوزار گیا کٹنے ہیں یہ میں ایکزیمپل دے رہا ہوں دوزار کی جتنے بھی کٹنے ہیں وہ آپ کا ایکزیمٹ ہوگا ایمپلائیر نے پندلے میں جتنے ایڈ جانے ہیں وہ بھی ایکزیمٹ ہوگا اور ان دونوں کے اوپر جو انٹرسٹ ملنے ہیں وہ بھی ایکزیمٹ ہوگا تو جناب اس کے گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس اور گیرہ نہیں لگتا اس کے بعد میں نے دوسری ٹائپ پیان کی ہے جناب دوسری ٹائپ ہے ہماری پرائیوٹ پرویڈنٹ فنڈ پرائیوٹ پرویڈنٹ فنڈ کی فردر دو ٹائپ ایک ہے ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ اور ایک ہے ان ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ یہ جو پرائیوٹ پرویڈنٹ فنڈ کے اندر میں نے کہا ہے کہ پہلی ٹائپ ہے ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ یہ ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ کیا آتا ہے بھائی واپس آجیں جی ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ کیا ہے ریکوگنائز پرویڈنٹ فنڈ یہ ہے کہ جناب پرویڈنٹ فنڈ اگر منظور شدہ ہے کمیشنر آف انکم ٹیکس سے جو کمیشنر آف انکم ٹیکس ہے اس سے اگر پرویڈنڈ فنڈ منظور شدہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریکوگنائز پرویڈنڈ فنڈ ہے ریکوگنائز پرویڈنڈ فنڈ کے اندر بھی جو فنڈ کی تین پورشن ہے جو فنڈ کے تین حصے ہیں اس کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ ہے امپلائی کی کنٹریبیوشن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے سر وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو امپلائی کو پیسے مل رہی ہوتے ہیں توٹل سیلری بیسک سیلری تو وہ بیسک سیلری تو ہم پہلے ہی اوپر ٹیکس اپل بنا چکے ہوتے ہیں تو وہ بیسک سیلری میں سے ہی پرویڈنڈ فنڈ باہر نکلا ہوتا تو اس کا مطلب وہ بیسک سیلری کیونکہ پہلے ٹیکس اپل ہے لہٰذا جو امپلائی کا ہی سائلہ پرویڈنڈ فنڈ کا دوزار تینزار جتنا بھی کٹا گیا ہے وہ سیلری میں سے نکلا ہوا ہے اور سیلری پہلے پہلے ٹیکس اپل ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو امپلائی کی کنٹریبیوشن ہے وہ اگزیمٹ ہوتی ہے مقفصر یہ پاند دوسرا ریگوانائیز پرویڈنڈ فنڈ کے اندر جو پرویڈنڈ فنڈ کا دوسرا اس ہے وہ ہے امپلائی کی کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے اور وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے جناب مالک نے جتنے پیسے ایڈ کی ہوں گے ہم نے ان کی رقم لکھنی ہے ان کی رقم لکھنے کے بعد ہم نے لکھنا ہے اگزیمٹ اپ ٹو ٹین پرسنٹ او بیسک سیاری بیسک سیاری جتنے بھی اوپر سوال میں اس نے دیئی ہوگی اس کا تین پرسنٹ لے گی تو آپ نے جو امپلائی کی کنٹریبیوشن ہے اس کے نیچے اس کو نکل لکھ niی ہے ساتھ میں ایلیک نیسہ لchy بیسک سیارمی بیسک سیاری ووار میںocolant اے جو ا نکل بیسک سیاری ویڈی ہوگا آتiałاتور الفنہ بطائل어야 بیسک سیاری منسس ہوگا تو باقی کے اوپر جو واقعی زیادہ عید بول جناب امپلائر کی کنٹریبیشن وہ لکھیں ساتھ میں 1,50,000 وہ ہوں ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے اصل میں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے exempt up to 10% of basic salary odd 1,50,000 تو ساتھ ہم نے اس میں سے کیا مائنس کرنا ہے بھائی اس میں سے وہ مائنس کرنا ہے جو رقم چھوٹی ہوگی لکھ دیا میں نے whichever is less جناب اگر 10% آپ نے سیلری کر دیا وہ کم ہے تو آپ نے امپلائر کی کنٹریبیشن میں سے وہ مائنس کرنا ہے اگر آپ نے 10% basic salary کر دیا وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے 1,50,000 سے تو پھر آپ نے یہاں سے 1,50,000,000 منس کرنا دو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان دونوں میں سے آپ نے منس وہ کرنی ہے جو کیا ہوگی کم ہوگی جو چھوٹے بھائی ہوگی وہ امپلائر کی کنٹریبیشن میں سے منس ہوگی تو اس کے اوپر باقی کے اوپر ٹیکس لگے گا تیسرا interest credit یہ interest credit کیا ہے interest credit یہ ہے جناب جتنا بھی امپلائر اپنی salary میں سے پیسے کٹوار ہے امپلائر اپنی salary میں سے پیسے کٹوار ہے ان دونوں کی amount کو ہم لے کے تو اس کے اوپر interest دیتے ہیں تو وہ جو interest ہوگا جتنا بھی اس نے دیا ہوگا اس نے لکھا amount of interest تو آل کے اندر ہوگی وہ لے لیے divide کرنا ہے given rate سے یہ given rate کیا ہوتا ہے بھائی given rate یہ ہے جو پیسے آپ کو دنگے ہیں کیزنا stop کیجئے تو بیٹا ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو آپ کو implied ہی contribution ہے اور implied ہی contribution ہے ان دونوں کے اوپر سودھ بھی ملتا ہے تو وہ جو سودھ ہے اس کی calculation کیسے ہوگا ہے ہم کرے رہے interest credit جتنا بھی interest ملا ہوگا اس کو غیر ہے interest credit اس interest کی رقم لکھلے نہیں ہے اور اس کو divide کرنا ہے given rate کے ساتھ given rate سے کیا یہ سوال کے اندر اس نے دیا ہوگا divide کر کے جو بھی جواب آئے گا اس کو multiply 16% کر لینا یہ 16% آپ کے rule کے اندر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا تو جناب وہ جو جواب آئے گا آپ نے مو پھلا وہ جواب لکھ لینا ہے لکھ لیا ساتھ میں one third of salary جو آپ کی basic salary ہوگی اس کا one third ہے وہ بھی لکھ لے گا جناب آپ نے کہا کرنا ہے whichever is less اگر یہ بلی amount come ہے تو یہ exempt ہے باقی کو اگر یہ بلی amount کم ہے تو یہ exempt اور باقی آپ کے پاس جو دو رکھنے ہی ہیں پہلی یہ case ہے دوسرا یہ پہلا case کیا ہے amount of interest کو divide کر لیں given rate کے ساتھ اور multiply کرنا ہے 16% کے ساتھ جو جواب آئے اس کو لکھ لیں لکھ لیا دوسرا one third of basic salary لے رہے basic salary کا one third لے گیا وہ بھی لکھ لیا اب آپ اس میں سے چیک کرنا ہے جو heavier ہے اس کو tax ملکنا اور جو lesser ہے اس کو exempt مطلب یہ which is less exempt جو کم میری میں سے وہ exempt ہوگا اور جو ان دونوں میں سے زیادہ کم ہوگی اس کے اوپور tax رہے گا وہ اس کالرم میں لکھ جائیں تیسرا ہماری provident fund کی جو type ہے وہ ہے unrecognized provident fund کیا unrecognized provident fund کیا unrecognized provident fund وہ بات سمجھا گی جی اس کے بات بیٹھا ہماری آج کی last part وہ ہے seed of accumulated balance of provident fund یہ accumulated balance کیا مراد ہے جو پیسے impli کی contribution کے ہیں وہ جو پیسے employer کی contribution کے ہیں وہ اور جو ان کے over interest ملا اب وہ جو total لکم پانے کی آنی ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ total لکھم پانے کے آئے کی ان tین وں چیزوں کو ملا کے impli کی contribution اور اس کے interest تو اگر ہوا government provident fund accumulated balance وہ exempt ہوگا اگر ہوا unrecognized provident fund accumulated balance وہ exempt ہوگا اور اگر ہوا unrecognized provident fund کا accumulated balance بیسک سیلری جب آپ نے 10% بیسک سیلری لے نا تو 10% بیسک سیلری لے رہی رہی آپ نے سیلری کی amount کے اندر ڈیر میں allowance کی amount add کر لی ہے وہ جواب آئے گا اس کا کھتنے percent لی نا ہے 10% یہ پر جناب آپ اور آگے آگے دیکھیں one سیلری تو جب یہ بیسک سیلری کے اندر پہلے ڈیر لی سیلری کو add کرنا ہے وہ جواب آئے گا اس کا تو مختصر یہ بات جب بھی ہمارے پاس بات آئے گی پرومیڈ فنڈ کی calculation کرتے ہوئے salary کی تو salary سے مراد یہ ہو گا story clear جی یہ آج کا آگ تھا فردر انشاءاللہ سارے رول کے ہم practice بھی کریں گے اور ساتھ میں کچھ مزید بھی سیکھیں گے آفتہ بردری و مشہل کے ساتھ لی